اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے کنسٹرکشن ویزا سبسیڈی پروگرام جو کہ اسٹریلیا کا ایک بہترین امیگریشن پروگرام ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ایڈوکیشن نہیں چاہیے ہاں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایکویل یہاں پہ اپرچونٹیز موجود ہیں سب سے بڑی ٹینشن کو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو امیگریشن کے لیے کہ بھائی پروف او فنڈ چاہیے جو کہ یہاں پر اسٹریلیا آپ سے نہیں مانگ رہا اور سب سے اچھی بات یہ ہے وہ آپ کو دس ہزار ڈالر کی سبسیڈی دے رہا ہے جی ہاں دس ہزار ڈالر کی بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں دس ہزار ڈالر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے بھائی ایسا نہیں ہے وہ گورنمنٹ اسٹریلیا کی جو کہ اپنے ویسٹرن اس اسٹریلیا کو عباد کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ اسے عباد کیا جائے پاکستان کی طرح نہیں کہ بھائی اسے ٹھیکہ پکڑا دیا اس کو پیسے پکڑا دیا اور ٹھیکے دار پیسے لے کے بھاگ گیا یہاں ڈریکٹ مزدوروں کو پیسے پکڑا دیا اور وہ اگلے دن دیاری پہ نہیں آئے تو ایسا سسٹم نہیں ہے اس کو انہوں نے بڑا سموتھ لائن کرنے کے لیے اور اس کو فنکشنل کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پیسے دیں گے ورکرز پہ لگائیں گے لیکن تھرو ایمپلائرز مطلب جو آپ کو نوکری دے گا نا وہی بندہ گورنمنٹ سے پیسے لے کے آپ کے اوپر خرچ کرے گا اب آپ کہیں گے کہ سر وہ لے کے اگر خود کھا جے تو بھائی یہ اسٹریلیا ہے پاکستان نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتا اس نے ایک ایک روپے کا جواب دینا جو اس نے گورنمنٹ سے دس ہزار ڈالر کی سبسیڈی لی ہے اچھا یہ پروگرام ہے کیوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹ ایسٹرن سائٹ پہ ہے اب وہ چاہتا کہ ویسٹرن سائٹ پہ بھی مطلب اگر مشرق میں ہے تو وہ چاہتا کہ بھائی اب مغرب کی سائٹ پہ جو مغربی پارٹ ہے اس کا وہاں پر بھی آبادی ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر اگر آبادی وہ چاہتا ہے تو وہاں کی زیادی بات ہے جو اسٹرن سائٹ کے لوگ سیٹلڈ ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے ویسٹرن سائٹ پہ مائگریٹ نہیں کریں گے تو اس نے ایک پروگرام پہلے لانچ کیا کہ لوگ آ جائیں یہاں پر رہیں کنسٹرکشنز وغیرہ ہوں بیلڈنگز بنیں جیسے اسٹرن سائٹ ایک ڈیویلپڈ ہے اس طرح ویسٹرن سائٹ بھی ڈیویلپ ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو اس نے کہا یار چلو پھر تھوڑا سا لالچ دے دیتے ہیں لالچ کے اندر اس نے کہا کہ بھائی یہ پکڑو دیس ہزار ڈالر ایمپلائیرز کو کہا کہ بھائی بندے بلاو باہر سے اور پچپن ہزار اسٹرن ویکینسز وہاں پر موجود ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ظاہری بات ہے ک چارٹ ہوا ہوا ہے پوری دنیا سے لوگ اپلائے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی ایک بہتر اپرچونٹی ہے اور اس لئے میں نے پچھلی چار ویڈیوز بنائی کہ بھائی اس میں اپلائے کر لو بہت سارے لوگ اسی چیز پر کیڑے نکالتے رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے یہ فیک ہے یہ ایسا نہیں ہے بھائی جس نے جانا ہوتا وہ چلا جاتا ہے جس نے نہیں جانا وہ بیٹھ کے صرف کیڑے ہی نکال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چار ویڈیوز بنائیں آپ لوگوں کا ایک ہی سوال پہلی و بھائی اپلائے کرنا نہ یاد رکھنا ہے آخری سٹیپ ہوتا ہے اپلائے کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ پروگرم ہے کیا کیا یہ میرے لیے بنا ہے وہ کون کون سی سب کلاسز ہیں جس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہو کیا آپ کے لیے یہ پروگرم ہے یا نہیں ہے کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا بھی سکتے ہو یا نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں کتنا پروف اور فنڈ چاہیے کتنا کیا چاہیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں جو کہ میں نے پسی چار ویڈیوز کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ سکرین پہ جا کے بھی آپ کو سمجھائیں سکھائیں اب انشاءاللہ ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں وہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ آج ہم اس طریقے کو ڈسکس کریں کہ کیسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر اچھا بھئی اپلائے کرنے کے نا دو طریقے ہیں سیدھے سے نمبر ون کہ آپ خود اپنا لاغن آئی ڈی کریٹ کرو جو کہ بہت آسان ہے ان کی اوفیشل ویب سیٹ پہ جا کے لاغن آئی ڈی کریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ سے معلومات مانگتے ہیں آپ کے بارے میں آپ اس ساری انفرمیشن فل کرتے 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 آپ کا سارا ریکارڈ ان کے پاس چلا جاتا ہے اب جب ریکارڈ آپ کے پاس چلا جاتا ہے نا ان کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اس میں سے آپ ویٹ کرتے ہو اٹھائیس دن تقریباً لگتے ہیں اس کے اندر اندر اگر آپ کو جواب آنا ہو تو آپ کو آ جاتا ہے کہ کسی ایمپلائیڈ نے آپ کو پک کیا یا نہیں پک کیا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے جو ریجسٹرڈ ایجنٹس ہیں جن کے میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں mara.gov.au ان کی ویب سیٹ پہ ہم جاتے ہیں اور ان کی ویب سیٹ پہ جا کے یہ بیسیکلی ان کی ہوم ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ ہے افیشل گورنمنٹ کی ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ ہے جہاں پر ان کے ریجسٹرڈ ایجنٹس پڑے ہوئے ہیں اچھا اب ایجنٹس کی بھی دو طرح کے اقسام ہیں وہ ایجنٹس جو آسٹریلیا میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ ایجنٹس جو کہ آسٹریلیا ریجسٹرڈ ہیں لیکن وہ اپنے اپنے کنٹریز میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی UAE بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا ایک آفیس آسٹریلیا میں ہے ایک آفیس UAE میں ہے کوئی پاکستان بیٹھا ہے ایک آفیس آسٹریلیا میں ایک آفیس پاکستان میں ہے تو اس طرح کی دو کٹیگریز آپ کو اس ویب سیٹ کے اوپر ملیں گی لیکن ان ایجنٹ حضرات سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ کو کنزیومر گائیڈ پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے وہ اب آپ کہو گے کہ وہ انگریزی میں ہے وہ میں سمجھ ہی نہیں آئے گی مارے اوپر سے گزر جائے گی تو بھائی وہاں پر ہر لینگویج کے اندر اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے رکھ دیا ان کی ویب سیٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے اردو کو سیلیکٹ کر لینا اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو ایک بار پڑھ لینا کہ اگر کل کو میرا پھڑا ہوتا ہے کسی ایجنٹ کے ساتھ تو میں گورنمنٹ کو کیسے کمپلین کر سکتا ہوں اس پر پورا انہوں نے گائیڈ کیا ہے فارم کا لنک بھی دیا ہے کمپلین فارم کا اور یہ وہ کمپلین فارم نہیں ہے جو یہاں پر آپ وابڈا کو کمپلین کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا اسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ بڑا سیریس لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کامیاب ہو اور وہاں پر عبادی بڑھے وہاں پر کنسٹرکشن ہو سارا کچھ ہو تو اس لئے وہ اس پروگرام کو کبھی ناکام نہیں چاہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ بھائی آپ کا یہ جو ہم نے آپ نے یہ والا جو آپ کی مرضی آپ اسے سیلیکٹ کر لیں اگر آپ انگریش میں اچھے ہیں ڈریکٹ اور سٹریلین سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے آپ ڈریکٹ گورے سے کمیونکیٹ کریں وہ آپ کو بتا دے گا آپ کی اسیسمنٹ کرے گا آپ سے ڈگری پوچھے گا سارا کچھ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی سب کلاس میں لائے کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی سب کلاس میں نہیں کرتے ہوں گے وہ آپ کو سٹریٹ فرورٹ کہہ دے گا کہ بھائی یہ پروگرام آپ کے لئے نہیں ہے تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے بھائی ہر پروگرام ہر بندے کے لئے نہیں ہوتا آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے ہر بندہ تو اب مچھلی کہے جی میں نے درخت پر چڑھنا وہ نہیں چڑھ سکتی وہ سویمنگ کر سکتی اس کی اس میں ایکسپورٹیز ہیں اسی طرح ہر پروگرام ہر کسی کے لئے نہیں بنا ہوا اب دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ ڈیکٹ گورے سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو وہاں پر آپ ایسے آہ مائگریشن ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کا ایک ایک آفیس آپ کے ہوم کنٹی کے اندر ہو اب ہوتا کہ آپ صرف اس لنک پہ کلک کروگے وہ آپ کو ایسے پلیٹ فارم پہ لے جائے گا جہاں پہ فلٹرز موجود ہوں گے آپ نے اس فلٹر میں جا کے صرف اپنے کنٹری کا نام لکھنا ہے پاکستان اور انٹر کر دینا تو آپ کے سامنے لسٹ ایک کھل جائے گی ایجنٹس کی اور آپ حیران رہے جاؤ گے یار اتنے ایجنٹ تو آپ نے جیسے کسی ایجنٹ پہ کلک کروگے تو سب سے پہلے اس کا ایک ریجسٹریشن نمبر آ جائے گا آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اس کا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے ساعت تصویر بھی لگی ہوگی بہت سارے لوگ وہ تصویر لگانا پسند نہیں کرتے لیکن زیادہ تر لوگوں نے تصویر لگائی ہوتی ہے جو ریجنل لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ تصویر لگاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر لیجئے گا پھر آپ تھوڑا سا نیچے آوگے اسی پیج کے اوپر تو آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہ ہمارا اسٹریلین ایڈریس ہے یہ ہمارا اسٹریلین فون نمبر ہے یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے یہ ہماری ویب سیٹ ہے نیچے ان کے جو سب آفیسز ہیں جو کہ کنٹریز کے اندر آپ کے ہوم کنٹری کے اندر موجود ہیں وہ ہوں گے اگر آپ انڈیا سے بھی لانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی انڈیا کا ایڈریس ہوگا جیسے چندیگر کہیں کبھی جہاں کبھی وہ ایجنٹ ہوئے گا جہاں اس کا آفیس ہوئے گا ساتھ آپ کا لوکل نمبر بھی وہاں پر ہوگا آپ اسے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جا کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ پاکستان لے کے سرچ کریں گے آپ کو بہت سارے لوگوں ملیں گے جہاں جہاں ان کے آفیسز ہیں آپ انہیں کال کریں ان سے جا کے فیس ٹو فیس ملیں اپنی اسیسمنٹ کروائیں اور اگر وہ آپ کہامی بھرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا پروسس ہو سکتا ہے تو then you can do فیسز ان کی نارمل سی ہر ایجنٹ کی ویری کرتی ہے کوئی ایک فکس ہوتی نہیں ہے اس لئے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا لیکن ایک بات کا خیار رکھے گا آپ نے کسی گلی محلے کے ایجنٹ کے پاس نہیں جانا کیونکہ وہاں پر اگر آپ کو چونہ لگ گیا تو آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا کیونکہ اسٹریلیا نے خود اپنی ویفشٹ پہ کہہ دیا کہ بھائی آپ نے اگر ہمارے کام کرنا ہے تو ریجسٹرڈ ایجنٹ کے تھروہ آنا ہے اور یہی آپ کے لیے الیجیبل ہیں آپ کا پاتھوے فائنڈ آٹ کرنے کے لیے اچھا ایک اور مزید کی بات ہے یہ ایجنٹ حضرات آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایمپلائیرز کے ساتھ لنک کرنے میں کیونکہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پول میں آ جاتے ہو فارم فیل کر کے سارا کچھ آیا تھا اٹھائیس دن ویٹ کرتے ہو کیا آپ کو کوئی ایمپلائیر پہ کرتا ہے نہیں کرتا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایمپلائیرز کے ساتھ ڈریکٹ بھی لنک کرتے ہیں اچھا ایمپلائیرز پہ بھی گورنمنٹ نے رسکشن لگوائی بھی ہے کہ آپ صرف وہی ایمپلائیرز جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہو اور وہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ بھئی ایمپلائیر کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جب بھی ایمپلائیرز ڈھونڈنا ہے وہ ویسٹرن اسیلیا کا ہو ایون اگر کوئی آپ کو ایجنٹ بھی کہے کہ بھئی یہ ایمپلائیر ہے تو آپ نے اس ایمپلائیر کی بھی تھوڑی تحقیق کرنی ہے اور نیچر آف جوب تو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں وہ اگر سب کلاس کے اندر ویسٹرن پارٹ کے اندر بھی کنسٹرکشن ہو اور آبادی بھڑے اپارٹمنٹس بنے کمیونٹی ہالز بنے روڈز بنے پورا انفرسکچر ایک بنے جو کہ آباد کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو انہیں زیادہ تر کام کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چاہیے اگر آپ سیول انجینئر ہیں آپ آرکیٹ ایکٹ ہیں آپ پلمبر ہیں آپ الیکٹریشن ہیں آپ میسن ہیں آپ کرین اپریٹر ہیں آپ کنسٹرکشن کی مشنری اپریٹ کر سکتے ہیں آپ ایڈمیسٹریشن میں ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب کوئی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ لازمی ہوتا ہے آپ اس کے اندر بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو ایسی کا کام آتا ہے تو ایسی ٹیکنیشن وہاں پر آپ کو پتہ سینٹرلی ہیٹیڈ اور سینٹرلی ائر کنڈیشن جو ہیں وہاں پر ڈکٹس لگتی ہیں تو اس کے ریلیٹڈ بھی انہیں لوگ چاہیے پھر اگر آپ نیٹورکنگ ایکسپرٹ ہیں تو ظاہری بات ہے جب بلڈنگ بنتی ہے وہاں پر کیمراز لگنے ہیں نیٹورکنگ ہونی ہوتی ہے اور وہ لوگ تو بہت ایڈوانس ہیں تو انہیں اس طرح کے لوگ بھی چاہیے تو یہ میں نے آپ کو جنرل موٹی موٹی جو ہے وہ جابز بتا دی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ ایڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں ایک ریکویسٹ بھی آپ لوگوں سے کرنی تھی برائے مہربانی برائے مہربانی کہ آپ نے آ کے ہمارے نمبر پر کال کر یہ نہیں کہنی کہ سر ہمارا ویزا لگوا دیں ہم کوئی ایڈنٹ نہیں ہیں ہم کوئی سرویسز پروائیڈ نہیں کرتے ہم آپ کو کرتے ہیں انفومیشن پروائیڈ ہاں میں آپ کے لیے یہ فیور کر سکتا ہوں ایڈنٹ ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بنا دوں گا یہ میں آپ کو فیور دے سکتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ تو میری باتیں سن کے وہ اپلائے کر لیں گے لیکن پھر بھی میرے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو شاید یہ سمجھ نہیں آرہا جو میں نے اتنا کچھ بولا تو میں ان کے لیے ایک پریکٹیکل ویڈیو بنا دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا پوزیٹیو فیڈبیک چاہیے میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا اگر تو مجھے اچھے کمنٹس اچھے فیڈبیک آئے تو میں کیوں نہیں بناوں گا میں ضرور آپ کے لیے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آپ سے ملائکات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات